ہیلو، بیلکم ٹو دا نیکسٹ لیکچر آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ نیکسٹ موگ کریں گے اور جس جو ہم نے بیسکس دیکھی تھی فرسٹ لیکچر میں انہی چیزوں کو ہم نیکسٹ کس طرح ایک وے کے ساتھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہم یوز کرنا سکھیں گے اس کے علاوہ کس طرح ہم بیک گراؤنٹ یوز کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنی ایپ کا لوگو بنا سکتے ہیں اور کس طرح اس کے اندر ہم ایمیجز کو یوز کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم لی آؤٹس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اس ایپ کے اندر ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سو ہم فائل پہ جائیں گے نیو پہ جائیں گے اور نیا پروجیکٹ یعنی کہ ایک نیو اپلیکیشن ہم لے لیں گے جس کا نام ہم رکھ دیں گے سیکنڈ اپلیکیشن فرسٹ والی ہماری فرسٹ ہی اور اس کو ہم سیکنڈ اپلیکیشن کا نام دے دیں گے باقی چیزیں ویسے ہی جو ہم نے فرسٹ لیکچر کے اندر دیکھی تھی کہ پیکج کا نام یعنی کہ کمپنی کا نام اور اس کے بعد جس جگہ پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سٹور کرنا ہے نیکسٹ کلک کریں گے اور جو ڈیفالٹ میں سیلیکٹیڈ چیزیں ہیں ویسی ہی ان کو رہنے دیں گے اور نیکسٹ پریس کریں گے اس کے بعد فرسٹ اپ کی طرح اس اپ میں بھی ہم اپٹی ایکٹیوٹی لے کر اور اس میں فنش پر کلک کر دیں گے ہمارے پاس جو ہم نے چیزیں لاسٹ ٹائم دیکھی ہیں وہاں سے پلیس کر کے وہ آلموسٹ ہم نے تمام چیزیں وہاں پر پلیس کر کے دیکھی تھی اب ہم ان چیزوں کو یوز دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک پروپر وی میں دکھا سکتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک مین ایکٹیوٹی ہوتی ہے یعنی کہ جاوہ فائل اور دوسری اس چیز کی یعنی کہ اس ایکٹیوٹی کی لے آؤٹ فائل ہوتی ہے جو کہ ہماری جس کو ہم سکرین فائل بھی کہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ویزیبل نہیں ہو رہی تو یہاں سے آپ اس کا ورجن چینج کر کے اس کو شو آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ ٹونٹی فائل کی ساری چیزیں آپ کے پاس اسٹالڈ نہیں ہیں تو یہاں سے آپ اس کو ٹونٹی تھری یا ٹونٹی ٹو کوئی بھی چینج کر کے شو کروا سکتے ہیں اگر یہ پھر بھی آپ کے پاس کچھ سٹائلز میسنگ شو کر رہی ہے تو آپ ایپ تھیم کے اندر جا کے جس تھیم کو کلک کر کے اوکے پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس بلکل ٹھیک ہو جائے گی چیز اور اس کے بعد اگر ہم بس سمپلی اس کو رن پر کلک کرتے ہیں آپ بھی ہم نے کوئی چینجز نہیں کی اور آپ نے اپنا موبائل اٹیچ کیا ہوا یہاں پر تو اس موبائل کے اوپر ہم اس کو سیم ڈیوائس کر دیتے ہیں تاکہ جب بھی ہم رن کریں تو ہمارے اسی موبائل کے اوپر یہ رن اوک اس کو اوک کے پریس کرتے ہیں یہ ہماری سیکنڈ اپلیکیشن فرس ٹائم رن ہو رہی ہے اس میں ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا اگر ہم دیزائن پر کلک کرتے ہیں تو ڈیزائن میں ہمارے پاس یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں جو ہم نے وہاں پر پلیس کی تھی ون بائی ون ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح بٹن وہاں پر اگر پلیس کریں تو وہ کس شیپ میں وہاں پر جاتا ہے اگر ہم چیک باکسز لگاتے ہیں یا سوچ باکسز یا بٹنز لگاتے ہیں تو وہ کس طرح وہاں پر پلیس ہوتے ہیں جب تک یہ اپ رن ہوتی ہے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں جو میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لی ہے ہمارے پاس ایک ان نیمڈ کے نام سے اس کو میں رینیم کر لیتا ہوں اور بیک گراؤنڈ کا نام دے دیتا ہوں ایک میں نے بیک گراؤنڈ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لی ہے اس کو ہم ایپ کے بیک گراؤنڈ پر کس طرح یوز کریں گے یہ ابھی دیکھتے ہیں ایپ ہماری رن ہو رہی ہے اور یہ میرا موبائل اٹیچ ہے تو اس کے اوپر میں انسٹال پر کلک کرتا ہوں سو ہماری ایپ جو ہے وہ انسٹال ہو رہی ہے یہ یہاں پر اس کا آئیکن ہے گریٹ تو ابھی ہم نے کوئی اس میں چینجز نہیں کی تو اس طرح ہماری سیمپل سیکنڈ اپلیکیشن کے نام سے یہاں پر ویزیبل ہو گئی ہے اب ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہم اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں ایپ تھیم کی جگہ ہم تھیم کر دیتے ہیں تاکہ مسنگ سٹائلز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایپس کے ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں تو بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیپ ٹاپ کا بیک گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنی ایپس کا بھی بیک گراؤنڈ سیٹ کر سکتے ہیں اگر میں جاتا ہوں ٹیکسٹ میں تو اب آج سے ہم تھوڑا کوڈنگ کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کوڈنگ میں کس طرح کام کر سکتے ہیں پہلے ہم نے جسٹ ڈریکن ڈراؤپ کو دیکھا تھا تو سب سے پہلے تو یہ ٹیکسٹ ویو جو یہاں پر ہیلو ورڈ گئے اس کو آپ ریموو کر دیں اس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بیک سپیس کر دیں اس کو ریموو کر دیں اس کے بعد ایک چیز آپ اور نوٹ کر رہے ہوں گے یہ چار چیزیں پیڈنگ بوٹم پیڈنگ لیفت پیڈنگ رائٹ اور پیڈنگ ٹاپ ان چار چیزوں کو بھی یہاں سے اگر آپ کے پاس یہ آ رہی ہے تو ان کو ریموو کر دیں یہ پیڈنگ کا مطلب ہے سیکرین سائز کی سائڈوں سے جو سپیس آ رہی ہوتی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم منیمم چیزیں رکھیں گے تاکہ ہمارے لئے یہ چیزیں کلیر ہوں اوکے اب ہم بیک گراؤنڈ کیسے لگائیں گے اس ویری سیمپل آپ کے پاس جو بھی بیک گراؤنڈ ہے یہاں سے آپ اس کو کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ واپس آئیں یہاں پر آپ کے پاس ایک پولڈر آ لگا ریسورسز کا اور یہاں ریسورسز کے اندر ڈرائیبل کا پولڈر ہے یہاں پہ آپ پیسٹ کر دیں اور پیسٹ کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں کہ بیک گراؤنڈ یعنی کہ جو بھی آپ نام رکھیں وہ سمال لیٹرز میں ہونا چاہیے اور کوئی بھی اس میں ورڈ نہیں ہونا چاہیے نہ ہی اس کے اندر کوئی کریکٹر ہونا چاہیے سمپل سمال لیٹرز میں آپ کے پاس اس کا نام ہونا چاہیے یعنی کہ میں نے سمپل اس کا نام background.png ہے تو آپ نے اس کو رہنے دینا ہے اور روک کے پریس کرنا ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہاں پہ وہ image آ گیا اب اس image کو ہم نے اس screen کے background پہ لگانا ہے تو یہ جو ہماری screen ہے actually وہ یہاں سے یہاں تک ہے یہ والا layout ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس arrow سے پہلے یعنی کہ اس screen کے ختم ہونے سے پہلے اس کے اندر یہاں پہ enter پریس کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے background اوکے یہ ہے آپ کے پاس جب bc کے لکھیں گے آپ تو background کو اور آپ نے just enter پریس کر دینا ہے enter پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ سامنے لکھا ہوا رہا ہے add drawable add drawable کا مطلب یہ ہے کہ یہ drawable میں پڑھا ہے آپ کا background یا کہیں اور تو ہم نے drawable میں رکھا ہے تو ہم drawable کو ہی enter پریس کر دیں گے اگر آپ کے پاس drawable نہیں آ رہا یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ ہیں اور drawable کی suggestion نہیں آ رہی تو آپ control کا button دبا کر space کا button دبائیں تو آپ کے پاس suggestions آ جائیں گے اور یہاں پر enter پریس کریں اور یہاں very simple یہاں پہ آپ background لکھیں وہی نام لکھ رہا ہے جو آپ نے یہاں پہ رکھا ہوئے یہ نام رکھیں گے تو آپ کے پاس وہ suggestion تو great تو اس طرح ہمارے پاس یہ background آ گیا یہاں پر اگر ہم اس ایپ کو run کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا واقع ہی ہماری ایپ کا background change ہوا ہے یا نہیں ایپ ہماری یہاں پر run ہو رہی ہے یہ ہمارا first experience تھا جو first ہم نے application کو run کیا تھا اس کو اب ہماری second time یہ ایپ رن ہو رہی ہے اس میں ہم نے background great تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایپ کا background change ہو گیا ہے اب یہ ایک image لگ گیا یہاں پر اوکے اب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس background کے ساتھ اگر ہم اپنی ایپ کو یہاں سے back کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری یہ والی جو application ہے اس کا icon icon ہم change کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں آپ یہ جو ایپ سے جیسے call کی ایپ سے ہے message کی فون کی تو ان کے icons different ہیں تو ہم کس طرح icon کس طرح change کر سکتے ہیں اپنی ایپ کا جس طرح facebook کا icon ہوتا ہے تو ایپ لکھا ہوتا ہے اس طرح تو very simple آپ نے file پہ جانا ہے new پہ جانا ہے اور file new کے جانے کے بعد آپ نے image asset پہ جانا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ic launcher already آ رہا ہے یہاں سے آپ نے image پہ click کرنا ہے اور یہ path آ رہا ہے کہ آپ نے image کہاں سے لینا ہے تو آسانی کے لیے آپ یہاں سے یہ path copy کر لیں اور یہاں پر search کے وقت اس path کو یہاں پر paste کر دیں تاکہ وہ وہیں پر آپ کو لے جائے تو asset میں تو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہم کون سا یہاں پر لینا چاہ رہے ہیں suppose یہ productive والا لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے یہ select کر لیں ok press کریں تو یہ آپ کا icon یہاں پر آپ کو show ہو جائے گا next press کرتے ہیں finish press کرتے ہیں اور اس کے بعد just ہم اپنی app کو run کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری app کا icon update ہوا ہے یا نہیں ہوا sometimes اگر icon update نہ ہو تو app کو آپ نے پہلے والی کو uninstall کر دینا ہے almost ہو گیا ہمارا icon great تو اس طرح ہمارا icon یہاں پر change ہو گیا پہلے simple جو بھی آپ نئی app بناتے ہیں تو وہ simple android کا icon ہوتا ہے تو آپ اپنی app کے مطابق یہاں پر icon change کر سکتے ہیں اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اور چیزیں کس طرح ترتیب سے کس طرح لگا سکتے ہیں ترتیب کا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم کوئی بھی چیز یہاں پر جب لگاتے تھے تو ہم اس کو کہیں بھی place کر لیتے تھے suppose جیسے میں نے button لیا ہے تو اس کو میں کہیں بھی place کر سکتا ہوں یہاں پر but next جو میں چیز لاؤں گا تو اگر میں suppose اس کو یہاں پر place کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اگر کوئی چیز لاتا ہوں اس کو یہاں پر place کر دیتا ہوں تو possibility آکے جب ہم اس کی چیزیں place change کریں تو دیکھیں دوسروں کی بھی automatically place خراب ہو گئی ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ control z کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے آپ یہاں پر linear layout لیتے ہیں relative layout کی جگہ linear layout linear کا مطلب ہوتا ہے ایک ترتیب سے چلنا اور relative کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے حساب سے چلنا so linear layout میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے important اس کو کہتے ہیں orientation اس کو ہم کہتے ہیں orientation orientation دو طرح کی ہے ایک vertical ہے اور ایک horizontal ہے vertical جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے y axis پہ اور horizontal x axis پہ ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ ابھی vertical لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ vertical کس طرح کام کرتی ہے اور یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے button بنانا ہے تو وہ کیسے بنانا ہے button آپ نے less than کا sign لگانا ہے اور یہاں پہ بڑا b لکھنا ہے button تو آپ کے سامنے یہاں پہ button آگیا enter press کرنا ہے تو یہ دو چیزیں پوچھے گا ایک width اور ایک height تو width کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنی screen کے اندر width ہو تو اس کو ابھی wrap content کر دیتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں کہ wrap کیا ہوتا ہے اور یہ دوسرا option آرہا ہے match یہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم اس کو wrap content کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم button بناتے ہیں یعنی کہ میں اس کو remove کر کے دوبارہ بناتا ہوں less than کا sign لگانا ہے اور b لکھنا ہے بڑا تو button آ جائے گا enter دمانے تو یہ پوچھے گا wrap content اس کی width اور height تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس button آگیا ہے آپ نے اس button کے اوپر اب کیا لکھنا ہے text لکھنا ہے سپوسر ہم text لکھتے ہیں login ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ریپ اور match میں کیا فرق ہے match کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک اس کو جگہ ملے وہاں تک وہ چلا جائے اور wrap کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنا اس کو جگہ required ہے وہ اتنی ہی جگہ یہاں پر لے جیسے میں اگر login hair لکھتا ہوں تو یہ جتنا text ہے اتنا ہی button بھی ہمارا بن گئے اور اگر میں match parent کرتا ہوں جیسے width کو میں کرتا ہوں match parent تو جہاں تک اس کو end تک جگہ ملی ہے وہ button وہیں تک فل سکرین کے اوپر شو ہو گئے سو یہ difference ہے match parent اور wrap wrap کا مطلب جتنی جگہ اس کو چاہیے match کا مطلب ہے جتنی جگہ available ہے اور text کا مطلب ہے جو text ہم لکھیں گے وہ اوپر نظر آئے گا ہماری app run ہوئی ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں login button یہاں پر آ رہا ہے for now ہم اس کو wrap content کر دیتے ہیں اوکے actually ہم نے یہ linear layout سمجھنا تھا ایک اور button بناتے ہیں button کہاں پر بنانا ہے جہاں پر یہ button end ہو رہا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں end ہو رہا ہے یہاں enter دبائیں اور یہاں پر بڑا بھی اسی طرح lesson کے ساتھ لکھیں اور i hope کہ آپ understand کر گئے اس کو وہی wrap content رہنے دیں اور اس کے اندر اگر آپ text لکھتے ہیں اور اس میں ہم لکھ دیتے ہیں sign up here اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارا button اس button کے نیچے آ رہا ہے login here sign up here اس button کے نیچے آ رہا ہے اس کی reason کیا ہے کیونکہ یہ vertical ہے اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں horizontal تو اب یہ اس طرح چیزیں ہیں اوکے idea ہو گئے تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ اگر ہم vertical کر دیں گے تو چیزیں vertical ہوں گی اگر horizontal اگر ایک button اور ہم لگا دیں گے button اور button کو ہم کر دیتے ہیں wrap content wrap content اور button میں ہم text لکھ دیتے ہیں forgot passcode suppose تو اگر ہم آپ دیکھیں تو یہ ہمارا پاس horizontal وی ہے horizontal میں چیزیں آ رہی ہیں اگر ہم اس کو یہاں پر vertical میں کرمٹ کر دیں تو یہ چیزیں vertical میں ہو جاتے ہیں سو یہ ہے linear layout اوکے اس کو ہم تھوڑا اچھا اور کرتے ہیں کس طرح ہم کر سکتے ہیں ہم یہاں پر logo لے آتے ہیں یہاں پر اوپر ان کو ہم width match print کر دیتے ہیں تاکہ یہ تو fill ہو جائیں match print اور یہاں پر width match print اگر ہم log in here sign up here اور forgot passport ابھی ان کے button کی click ہونے پر کوئی action نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی ہم نے کوئی action لگایا نہیں ہے وہ ابھی سیکھیں کے بعد میں next lecture میں کہ وہ کس طرح لگانا ہے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اوپر logo لگا ہوتا ہے باز کا تو logo کیسے ہم نے لگانا ہے اس کے لئے ہم use کرتے تھے image view اوکے image view آپ نے کوئی بھی چیز جب لکھنی ہے less than کا sign اور بڑا آئی image view یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے enter دبانا ہے تو یہ وہی کہانی پوچھے گا آپ سے match print اور wrap content ہی تو ابھی آپ اس کو wrap content رہنے دے دونوں کو اوکے اس میں اب ابھی آپ کو یہاں پہ کہیں image view نظر نہیں آ رہا ہوگا اور تو کیونکہ اس کے اندر ابھی ہم نے کوئی چیز تو image کیسے لگا سکتے ہیں اوکے یہاں سے اگر ہم کوئی image یہ والا لے رہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو copy کریں copy کرنے کے بعد آپ یہاں پر اسی طرح drawable میں paste کریں ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر underscore بھی ہے بڑا لیٹر بھی ہے اور اور طرح کی چیزیں بھی ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لئے آپ اس کو simple simple convert کر دیں ایک logo کے نام سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس میں نے double click کیا ہے تو ہمارے پاس یہ visible ہو گیا simple نام رکھنا ہے small letters میں یہاں پہ آپ لکھیں اس کو source src یعنی راستہ source source پریس کریں اس کے بعد یہ خود بخود add drawable دے رہا ہے اگر نہ دے تو control space کے ساتھ enter پریس کریں اور اب اب چاہیے ہمیں suggestions تو control space پریس کریں تمہارے پاس وہ کہہ رہا ہے اگر اپنے یہاں پہ لوگو لگانا ہے یا background لگانا ہے تو ہم نے لوگو لگانا ہے تو ہم یہاں پہ لوگو پریس کریں great تو ہمارے پاس یہاں پر لوگو یہاں پہ آگیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ لوگو کے آنے کے وجہ سے وہ ہماری سکرین سے نیچے چلا گیا اگر ہم run کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طرح کی visibility ہوتی ہے ہمارے پاس آپ کوئی بھی images انٹرنیٹ سے لے کے لوگو لے کے ان کو try کر سکتے ہیں okay یہ دیکھیں آپ وہ نیچے چلا گیا تو اس کی اس کو ہم کس طرح manage کر سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح manage کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو size دیں یعنی کہ یہاں پہ width wrap content کی بجائے ہم ون ٹونٹی پیکزل یا ڈی پی ڈی پی ہوتا ہے device independent پیکزل کہ جس طرح کی مرضی ڈیوائس ہو اس کا size جو اسی سے آپ سے set ہو جائے گا اور height اور width ہم نے ون ٹونٹی کر دی ہے اب دیکھیں تو تین چیزیں match parent جہاں تک جگہ ملے wrap content جتنی وہ چیز ہو اور ایک custom آپ دے سکتے ہیں اس کو height اور width اوکے اب میں آپ کو run کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح جو ہے وہ visible ہوتی ہے ابھی ہم نے one ٹونٹی one ٹونٹی اس کا size دی ہے great تو اس طرح ہمارے پاس logo آ رہا ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو logo ہے وہ center میں آئے تو اس چیز کے لئے use ہوتا ہے gravity layout gravity اور اس کو آپ کر دیں center کیا کریں گے guess vertical یا horizontal horizontal کیونکہ ہم نے اس طرح اس کو horizontally center کرنا ہے اگر ہم play پہ دوبارہ پرس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگو ہمارا کس طرح visible ہوتا ہے اوکی it's running great تو یہ ہمارا یہاں پر لوگو آپ تو i hope کہ آپ لوگوں کو کچھ understanding ہو رہی ہوگی کس طرح ہم چیزیں یہاں پر place کرتے ہیں اوکے quickly ہم دو چیزیں اور یہاں پر place کرتے ہیں بعض وقت ہم اپس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر option ہوتا ہے کہ آپ facebook یا twitter کے ذریعے یا google کے ذریعے بھی sign up ہو سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر pictures نکال کے رکھی ہیں google سے یہ google سے sign up والی picture کو یہاں سے میں copy کرتا ہوں اور یہاں ڈرائبل میں paste کر دیتا ہوں اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں google اور میں چاہ رہا ہوں کہ login کے اوپر logo کے نیچے login کے اوپر میں یہ لگاؤں تو logo یہاں پہ ہے یہاں پہ میں ایک اور کیا لگاؤں گا image view کیونکہ وہ image ہے تو image کے اوپر میں کیا کروں گا اس کو fill out rap content rap content اور یہاں پہ کیسے image لائیں گے source سے کیونکہ source سے ہی چیز آتی ہے اور کیا نام ہے ہمارے image کا google great تو ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس google place ہو گیا ہے اس کو میں run کرتا ہوں اور اسی دوران ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا image ہمارے پاس اس وقت کونسا available ہے twitter کا تو اس کو copy کرتے ہیں یہاں سے اور اس کو بھی یہاں پر place کرتے ہیں اس کو rename کرنا ہوگا کیونکہ اس کے اندر underscore آ رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ refactor میں جا کے آپ اس کو rename کر سکتے ہیں تو اس کو just ہم twitter کرتے ہیں اوکی ہماری پہلے والی run ہوگی یہ دیکھیں ہم آئے پاس sign in with google آ رہا ہے login ہے اور یہ باقی چیز نہیں اوپر logo آ گیا اب ہم نے ایک اور image لگانا ہے یہ آپ کا task ہے کیسے لگانا ہے very simple اس image کے نیچے image view اور wrap content wrap content اور اس کے اندر quickly ہم source دیں گے drawable میں کس نام سے twitter تو اب ہمارے پاس twitter کا آ رہے ہیں اوکی twitter میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ small آ رہا ہے یہ تھوڑا سا large ہا رہا ہے تو اس کے لئے ہم اس کی width کو کر دیتے ہیں mesh parent تاکہ وہ fill ہو جائے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں یہ درمیان میں آ رہا ہے image اور cut رہا ہے sideوں تک full نہیں ہو رہا جہاں ہم چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ایک چیز ہوتی ہے scale type scale type fit x y یعنی کہ آپ اس چیز کو fit fit up کر دیتے ہیں اور جتنی place تک آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہو اب اگر ہم دیکھیں اس کو run کرتے ہیں run کرنے سے پہلے ہماری یہ shape کے اندرہ تھی اب ہم نے اس کو scale type fit کیا ہے x y آپ اس کو try کریں گے اور دیکھنا کہ image کو کس طرح یہ scale type کے ساتھ fit x y کر کے وہ adjuster یہ دیکھیں ٹھیک ہے okay looking fine اب ہم ساتھ ہی یہاں پہ دو edit text بھی لگاتے ہیں تاکہ ہماری app کی جو look ہے وہ better ہو اس کے لئے جو email اور password وہ کہاں پہ ہم لگائیں گے logo کے نیچے لگا دیتے ہیں یہ ہمارا logo ہے یہاں پہ اگر ہم click کریں گے تو یہاں سے ہمیں بتا دے گا وہ okay یہاں تک ہمارا logo ہے یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں actually ہم نے اب email لینی ہے اور password لینے ہیں تو edit text edit text e کے ساتھ e capital اس کو آپ match parent کر دیں کہ width پوری ہو اور height اس کی ramp ہو تو یہ ہمارے پاس edit text آگئے ہیں اور اس کو آپ hint دے دیں hint کا مطلب ہوتا ہے جو چھوٹا سا درمیان میں لکھاتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہماری email آئے گی اس کو run کر کے دیکھتے ہیں اور دوسرا ڈی ٹیکس پہ ہم password کر لے کر اس کو finalize کرتے ہیں okay یہ ہمارے پاس email لکھا ہو اگر ہم اس میں click کریں گے تو یہاں سے ہم یہاں پہ type کر سکتے ہیں okay next یہ image google والا بھی لگا لیا ہم نے tutor والا بھی یہ button لگانے بھی سکھ لی ہے یہ logo لگانا بھی اور ایک password field لگا کر اس کو finalize کرتے ہیں okay وہ ہم لگائیں گے email کے نیچے edit text اور اسی طرح match parent wrap content اور اس کا نام ہم دے دیں گے hint دے دیں گے password اور ایک input type بھی ہوتا ہے input type اور اس کو password کر دیں گے text password یا num password تو اس لحاظ سے یہ type ہو جائے گی number password تو ابھی difference دیکھ لیتے ہیں کہ input type change کرنے سے کیا difference ہوتا ہے اس میں run کیا ہم نے اب کو ایمیل پاسفورڈ sign in with google twitter تو almost ایک لاغ ان کی سکرین بانتے ہیں اس میں ہم ایک ہی سائز کی پکچریں لے کر ان کو اڈجسٹ کر لیتے ہوتے ہیں بہت میں کہ وہ کس طرح اڈجسٹ ہوتی ہیں i hope کہ آپ لوگ اب ایزیلی ایک سکرین بنا سکتے ہیں لاغ ان کی اسی طرح آپ دوسری چیزیں بھی بنا سکتے ہیں اور سکرین بغیرہ جو ہیں وہ اس چیز کے اندر بنا سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھیں password پر کلک کر کے جس طرح ہم نے کہا ایمیل میں کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اور طرح کا یہاں پر فیلڈ آ رہی ہے text view آ رہا ہے اور اگر ہم password کے اندر کلک کرتے ہیں تو کیونکہ ہم نے اس کی input type password کی ہے sorry number password کی ہے یہاں پر number password تو وہ یہاں پر number password اولا سیکشن شو کر رہا ہے اگر ہم اس کی input type ایمیل کرتے ہیں تو وہ i hope کہ ہمیں زیادہ ایمیل سے related جو ہیں وہ چیزیں دکھائے گا اگر ہم اس کو run کر کے try کر لیتے ہیں logo مارا یہاں visible ہو رہا ہے اس app کا great تو اگر ہم ایمیل پر کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ یہاں پر آپ کے add اور ڈاٹ کون یہاں پر show ہو رہا ہے so آج کا lecture i hope کہ آپ لوگوں انجوائی کیا ہوگا quickly ہم next lecture میں دیکھیں گے کہ اگر ہم login پر کلک کرتے ہیں تو کس طرح ہم اگلی سکرین کے اوپر جاتے ہیں اور کس طرح button ہمارا کام کرتا ہے thank you for watching